پاکستان کی 74 پر 75 سالہ تاریخ میں 6 سبتمبر 1965 ایک ایسا دن ہے جس دن آپ کی پوری قوم ایک ہو گئی تھی یعنی ہم جو اکثر یہ تانہ سنتے ہیں کہ شاید ہم حجوم ہیں اور ہم پولرائزڈ ہیں تو یہ ایک ایسا مومنٹ تھا جس میں دس کروڑ اس وقت ہماری عبادی تھی اور دس کروڑ عبادی اس وقت سب کی سب فوج بن چکی تھی اور جذبہ ایمان ایسا تھا کہ ہر کوئی اپنی جان دینے کو تیار تھا دشمن نے رات میں کہیں حملہ کیا تھا اور لاہور کی سائٹ سے یہ اٹیک تھا اور یہ جب جنگ 17 دن بعد ختم ہوئی تھی تو دنیا کو کئی طرح کے ایسے واقعات پتہ لگے جو پہلے ممکن نہیں تھے جیسے آپ جانتے ہوں گے کہ پہلی بار ایم ایم عالم جو تھے انہوں نے پانچ جہاز ایک منٹ کے اندر گرا دیئے یہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آج تک کا ریکارڈ ہے اور یہ ریکارڈ آج تک کوئی بریک نہیں کر سکا اور ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ اللہ نے کروا دیئے یہ ایک بڑی بات تھی کہ ایک مجاہد ایک فوج کا سپاہی ایک اللہ کے رستے میں جنگ لڑنے والا وہ کریڈٹ اپنے کسی ہنر کو اپنے کسی فن کو نہیں دے رہا وہ کہہ رہا ہے یہ سب اللہ کا کمال تھا رب کی مربانی تھی ایک منٹ میں ایک ایسا ورلڈ ریکارڈ قائم ہو گیا اور باقی سب جو واقعات ہیں ہمارے وہ شہدہ کے واقعات ہیں باورڈر پہ سرحدوں پہ جنگ لڑنے والے واقعات میں ایک اور بڑا غیر معمولی واقعہ جو تھا وہ یہ تھا کہ ٹینکس جو تھے وہ آ رہے تھے دشمن کے اور ان کو روکنے کا کوئی سامان نہیں تھا تو ہمارے جو فوجی تھے سپاہی تھے جوان تھے انہوں نے اپنے سینوں کے ساتھ بم بان کے یہ بم باننے کے بعد یہ ٹینکوں کے نیچے جاتے تھے اور ٹینک جو تھا وہ بلاسٹ کر جاتا تھا یعنی آپ دیکھئے کہ ایک ٹینک کو بلاسٹ کرنے کے لیے اڑانے کے لیے ایک جان چاہیے تھی اور ہر ایک کو یہ پتا تھا کہ ہم یہ جو بم باندھ کے جا رہے ہیں ہم نے واپس نہیں آنا ہمارے جسم کا شاید ایک ٹکڑا بھی نہیں ملے گا لیکن یہ ٹینک روک جائے گا یہ جذبہ ایمان یہ جذبہ شہادت دنیا کی تاریخ میں آپ کو شاید ہی کہیں ملے گا یہ پینسٹھ کی جنگ میں جا کے ملے گا اور پینسٹھ کی جنگ میں سمجھتا ہوں کہ پوری کی پوری قوم وہ جو دشمن کا خواب تھا شاستری کا خواب یہ تھا کہ ہم شاید لہور کے جم خانہ میں آ کے گلاس کے ساتھ گلاس ہمارے ٹکرائیں گے اور ہم ناشتے کی ٹیبل پہ کمی بیٹھے ہوں گے یہ خواب ان کا چکنا چور کر دیا گیا اور انہوں نے وہ سوچا بھی نہیں تھا اس طرح کی بری شکست ان کو سترہ دن کے اندر ملی اور سترہ دن کے اندر دشمن کے پانچ ہزار جو تھے وہ جوان وہ واصل جہنم ہو چکے تھے اور ہمارے بھی بے شمار جوان شہادت کا رتبہ پا چکے تھے لیکن افواج پاکستان کی تاریخ میں اور پاکستان کی تاریخ میں جس طرح ہم چودہ اگست کو بڑا اہم سمجھتے ہیں چھ سبتمبر کا دن ایک ایسا دن ہے جو ملٹری کا ڈے تو کہا جاتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں یہ پوری قوم کا دن ہے اور پوری قوم کو پتہ لگتا ہے کہ جذبہ ایمان کے ساتھ تھوڑے سے سامان کے ساتھ اور بڑی ایک محدود سی تب فوج تھی بہت زیادہ وسائل نہیں تھے پاکستان بنے ابھی فقط اٹھارہ سال گزرے تھے اور اس کے بعد اس فوج نے اس جذبہ ایمان سے ثابت کر دیا کہ دشمن جتنا مرضی طاقت پر ہو ایمان کی دولت کے ساتھ اللہ پہ توقل اور بھروسہ کرتے ہوئے ہم وہ کر سکتے ہیں جو شاید ممکن بھی نہیں تھا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے